ہمارے اہم مقدمات کی سماعت ہوئی جس میں دو کیسی جو انتہائی اہم نویت کے دیکھ وہ ایک علیہ مین فرنگن ڈاکور ورسز گورنمنٹ آف کیپی اور ایک دوسرا کیس پاکستان تحریکی انسان ورسز گورنمنٹ آف کیپی یہ آج سماعت کیلئے مقرر تھی پہلے ہی پشاو اور آئی کورٹ نے ہمارے کنمیشن کے نکات پہ صوبے پر کے ڈیپی کمیشنر کو ہدایات نامہ جاری کیا تھا کہ ہمیں قانون کے مطابق ٹیٹمنٹ دی جائے اور جس میں منصیرہ میں پھر انہوں نے ہمارے کنمیشن پہ یلقار کیا وہاں سے کورسیاں اٹھا کے لے گئے ورکر کو پکڑا آج عدالت کو ہم نے صوبے بر میں جو آلات روا رکھے گئے ہیں پچسان تیری کی انصاف کے ساتھ کرٹ میں ہمارے ورکر کی پکڑ گٹڑ ہوئی دیر چھوکی آسان کے مقام پہ ہمارے تین ورکر کو گولیاں ماری گئی اُس دن میں کنمیشن کیلئے دیر بالا جارہا تاہم پر ٹیئر ڈیس کی گئی ہمارے ایک سوٹا سٹھ لگ بگ ورکر گریفتار کیا گئے ملکنڈ میں ہمارے امینیجوں نے دکبر خان کو گریفتار کر کے ان کے ساتھ جو ٹارچر کیا گیا اور جو ان کا ہی دیر انسانی رویہ رکھا گیا فضل حکیم خان ہمارے سابق ایم پی ہیں اُس کے بیٹے بیریسٹر ہیں ان کو انہوں نے کنیڈا جا رہے تھے پڑھائی کیلئے اُس کو اٹھایا ابھی تب پیچارہ وہ بچہ ہے نظر بند ہے اور یہ بہت سارے تحریک انصاف کی جو جروں کے پچھے جیروں میں نظر بند ہیں خدا خیلہ سوات میں انٹرمیشن کے نکاب کے اڈیٹر دو سو کے نقبک ہمارے ورکر گریفتار ہیں جس میں سوات خان، اعلان الرمان اور عزیز اللہ وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ زیر حراست میں تھیل بیجی جانے سے پہلے ان کے ہاتھوں کو اولاد میں بندھا جاتا ہے ان کے تشدد کیا جاتا ہے پشاور میں ہمارے وکیل صاحب ہیں انہوں نے کنونسن کرنا تھا چمکنی کے مکہ میں اس کے گھر پہ چاپا مارا پولیس گئی اور بیجی دی وغٹا کے کام کے نام پہ انہوں نے جواز پنایا پھر یہاں پہ ہمارے بودھ سارے ورکر نہ پتا ہے اور یہ پورے سوپے میں یہ فستائیت جاری ہے اب ہم کہاں پہ جا کے روئے کرک میں ہمارا کنونسن تھا مجھے انہوں نے تحویل میں دیا اسلام آباد میں اور اس کے علاوہ بودھشتہ پانچ دنوں میں میرے خلاف ساتھیں فائی آر درج کیے پورے کیپی میں درج ہو رہے ہیں ایک کل اسلام آباد میں درج ہوا اور یہی علک پچھتان تحریف انصاف کے تمام میڈر ہو گئی ہے کرک میں جو ہیں انہوں نے ڈیر سو سے زیادہ ورکر اور فوق کرک میں کنونسن کے انعقاد پر تمام قوراست کے لیا ہوا ہے ان سے دادے دیشتگردی کے پرچے یہ کیا ہے یہ صبح میں کیا ہو رہا ہے اور ان عوام کے حقوق کی زامن کون ہے ہمیں کسی ایک ظلے میں جو ہیں کنونسن کی اجازت نہیں دی گئی تمام ڈپٹی کمیشنر رسیم نے رجوع کیا آج میرا کیس لگا ہوا تھا پی ٹی آئی ورسید گورنمنٹ آف کی پی ڈی سی پشاور کو درخواست دیئے کہ دس دسمبر پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں جلسی کی اجازت نہیں ہے اب اس پشاور میں ایک ہفتے میں کنکن کی جلسی ہوئے بلاول بٹو جرداری کا جلسہ ہوا مولانا فضروان صاحب کا جلسہ ہوا جمعاتی اسلامی کا جلسہ ہوا حتیٰ کہ خماریان کلٹرل شو کے نام پہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے پیسٹیول بھی کرائے لیکن اگر نہیں یہ اجازت تو پاکستان تحریکی انصاف کی بھی دیگئے اور رجل کے صرف اجازت نہیں دیتے ہیں اُڈا مارتے ہیں پیرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے ان کو کامی اجازت دے اجازت نہیں دیں گے ہم اپنی پرابیٹ پرمیسز میں کریں گے آپ اور ہم کیے پی کے لوگ اب نکلنا شروع ہو گئے آپ نے اپنے تہین روکنے کی پوری کوشش کی لیکن عوام کی اس جمعہ گفیر کو کوئی روک نہیں سکا آئندہ بھی نکلیں گے سوابی میں ہم نکل رہے ہیں کنونشن کر رہے ہیں کوارٹ میں کر رہے ہیں گنیر میں کر رہے ہیں نوشیرہ میں کر رہے ہیں اگر آپ مربانی کریں ہمارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کریں گے نہیں کرتے ہیں تو عوام کا زہام آئے گا اور کنونشن پورا من کر کے جائے گا